پاکستان سے جو ایکانومی کی سیچویشن ہو اس میں تو کوئی اچھی خبر نہیں آ دی انڈیا افغانستان سے نکل گیا یہ جو نعرے تھے ان نعروں کا ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی کسٹ کیا ہے کہ جب دنیا افغانستان سے نکل جائے گی تو ہمارے اوپر کیا پیراشر پڑے گا ہم پولیٹیکلی تو افغانستان میں ان ہونا چاہتے تھے لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ پھر وہ جو اکنومک این فائنینشل جو اس کی جو کسٹ آئے گی وہ بہت بڑی ہے اب آپ دیکھیں کہ جب میں بات کر رہا ہوں آج آپ کے ساتھ تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو ڈالر ہے وہ انٹر بینک میرا خیال ہے کہ 238 یا اس کے قریب جو ہے وہ چل رہا ہے ٹھیک ہے جی بلیک مارکیٹ میں یہ زیادہ بات ہے اور گری مارکیٹ میں اس سے بھی زیادہ جو ہے چل رہا ہے اور اب آپ دیکھ لیں کہ اب گورنمنٹ جو ہے اس نے بورڈر کے سیکیورٹی ٹائٹ کر دی افغانستان کے بورڈر میں وہ جو ہم اپنی سٹریٹیچک پوزیشن کا رینٹ لیا کرتے تھے دنیا سے وہ رینٹ بھی اب آنا بند ہو جائے گا ہو گیا ہوا ہے اور ہماری جو اکانومی ہے اس کو بھی لے ڈوبے افغانی اب ہوا یہ ہے کہ افغانستان میں کیوں کہ پیسہ چاہیے ڈالر چاہیے وہ یہاں سے پیسہ سمگل کرتے ہیں اور ہوتا کہ ایک سمگلنگ ہو رہی ہے دوسری سپیکولیشن ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی اب اس کی وجہ سے پچھلے کچھ دنوں میں زیادہ سیٹ بیک ہوا اور وہ افغانستان کا جو فلو آف ڈالر ہے وہ بند نہیں ہو رہا اور اس کو آپ دیکھ لیں کہ وہ جو اوپن مارکیٹ ہے اس میں آپ کو پتا چلے گا کیونکہ اوپن مارکیٹ میں پیسہ زیادہ کھینچا جا رہا ہے بینکوں میں تو پتا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے لیکن اوپن مارکیٹ دیکھیں تو فری مارکیٹ اوپن مارکیٹ فیصلہ کرتی ہے کہ آپ نے جناب کس طرح آگے چیزیں لے کے جانی ہے اور کس طرح ہونی ہے اب جب اوپن مارکیٹ میں اتنا مہنگا ڈالر دو سو پچاس تک چلا جائے گا تو وہ پریشر آئے گا کیوں کہ وہ سارے افغانی پیسہ اٹھاتے ہیں وہاں سے وہ ڈالر کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں ہماری مارکیٹ جو آج بھی وہ ایک سو سی پچاسی کے قریب ہمیں ڈالر جو ہے وہ ایک ڈالر ایک ڈالر ڈالر اس ایکل ٹو ایک سو سی 188 185 اراؤنڈ اتنا ہے لیکن یہ جو آفغانی ہے ان کو انہوں نے بھی تو چیزیں امپورٹ کرنی ہے ان کو بھی تو چاہیے اور وہ سارے بیٹھے ہوئے پاکستان میں وہ پھر پیسے یہاں سے ڈالر بھی ایک سپورٹ کرتے ہیں وہاں پہ اور ڈالر لیتے ہیں بڑی قیمت میں تاکہ ان کی جو سروائیول ہے اور جو بڑا بزنس میں نے وہاں پہ جو سٹیٹ کے ساتھ اٹھائے جو اس کو بھی جو ہے وہ فائدہ ہو اب ہم جو ہیں وہ ہمارا جو سٹیٹ بینک کا پاکستان ہے امنیسٹی آف فائننس وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں پیسہ اپریشیٹ ہوگا ٹھیک ہے ڈیپریسیشن ہوئی ہے بہت زیادہ لیکن اٹھے گا سارا کچھ ہوگا لیکن کو حالت نظر نہیں ہوں دی دو سو چاہ سو روپے کا ایک ڈالر اس ایکل دو فیفٹی روپیز مطلب کم آن کی ہون کی ڈے ہے کی لوٹ پہ آگئی ٹھیک ہے اور اب یہ دیکھیں افغانستان جو ہے اس کے اولادت نے بورے تر دونوں نے ماضی میں یہ سال ہونا کہا ڈالر ای آکشن کرا رہے ہو ٹھیک ہے جی تاکہ ہم افغانستان کی کرنسی کو جو ہے وہ کر سکے اب اس کے بعد افغانستان میں پیسہ ہے نہیں ہے وہ جو سات عرب ڈالر امریکن بینک میں پڑھا اس میں انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے حالات خراب ہیں تو ہم آدھا پیسہ جو ہے وہ دے دیں گے میرا خیال ہے افغانیوں کو دیں گے اور دوسرا جو ہے وہ کمپنسیشن جو کریں گے بکٹمز کی جو سپٹیمبر 11 کے لوگ جو اس وقت شہداء تھے ان کی اب کوئسن یہ ہے کہ یہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کہاں آگئے ہیں اور یہاں سے ہمیں کدھر لے کے جا رہے ہیں یہ ٹھیک ہے جی ہم نے تو پروجیکٹ افغانستان کے اوپر ایک پوری سٹڈی ہونی چاہیے کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا ٹھیک ہے ہمارے ہاں ڈرگز آئے ہیرون آئے چرس آئے افیم آئے سب لوگ آئے اور ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا وہ ہماری گلی گلی مولے مولے ہماری ڈرگز آگئی ہیں آپ کسی اس وقت کی پوزیشن یہ ہے کہ اسلام آباد لاہور کراچی جو بڑے سکول ہیں بڑے پرائیوٹ سکول ہیں ان کے باہر جو ہے وہ سگریٹ یا ایسٹا کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بکتی ہیں اور وہ بڑی مہنگی بکتی ہیں یہاں پہ کوکین بہت زیادہ پاکستان میں بڑے بڑے سیاستدان ریسنلی پولٹیشن کی ویڈیو بھی آئی تھی وہ بہت ہو گئے میں نام نہیں لوں گا ان کا جو کوکین کا نشہ کر رہے تھے اور بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ اسوسیئیٹ ہے کہ وہ کوکین کا نشہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں کیا ملا سوائے ڈرگز کے ہمیں کیا ملا سوائے دہشتگردی کے ہمیں کیا ملا کہ ہم نے جا کے پھر کشمیر میں بھی جات کھول لیا ہمارا ایسا وہ ایک حوصلہ بنا پروجیکٹ جہاد سے کہ ہم نے کہا نہیں جا کے کشمیر میں بھی جات شروع کر دیں ادھر پھر ہو تو ریوٹس ہوگی کالبات اوہ ساڑی جان ہم نے نہیں چھوٹی اس دنیا نے ہمیں لیبل کر دیا this is a country with sponsors terrorism ہم جو ہے وہ دہشتگردی کے جنگ میں جانے جیدے کہ ساڑی وام کوکلی ہو گئی ہے لیکن ریاسد کے اوپر جو ہے وہ سٹیٹ کے اوپر جو ہے وہ allegation ہی نہیں جا رہی اور اس کے اوپر کوئی study نہیں ہے کوئی بات ہی نہیں ہے تو مستقبلتا ہے ہی نہیں ہو رہا کہ ہم جو ہے وہ غلطیاں بھی ماننا چاہتے ہیں ہم راستہ بھی نیا لینا چاہتے ہیں لیکن ہی دسنا بھی نہیں چاہتے گا ہمیں کھچان تے چوالاں گڑیاں ماری ہیں and then we can't tell it in fact ہم وہ نہیں بتا بھی نہیں سکتے آپ کس طرح بتائیں گے کہ ہم نے اتنی اتنی بڑی کھاچ ماری ہوئی ہے اور اتنی اتنے بڑے ہم نے blunders کیا ہوئے ہیں history کے اندر so what has given ملک یہ question ہونے چاہیے ہمیں افغانستان نے کیا دیا ہے کیا افغانستان نے ہمیں ایک تو دیکھیں نا آج دنیا افغانستان سے نکل رہی ہے افغانستان کے جتنے بڑے اللہات ہیں وہ پاکستان پہ پاکستان پہ پاکستان ایک بات کی جا رہی ہے انڈیا کے اندر جی پاکستان ڈیفولٹ نہ کرے پاکستان کمزور رہے انڈیا ہمارا تو یہ نا ہم تو اسی سے بڑے دلدے لوگ ہیں پہلے بھی چالی پجام ملین چار جو چار ملین لوگ ہم نے افغانی لے لی جو ریجسٹر ہیں ابھی پھر 1.5 ملین افغانی جو آگئے ہیں بی سے اسی تڑھا تڑھا دے رہے ہیں آج پرابو آج ٹھیک ارم اسلام نے صرف پاکستان نے پیدا ہوتی ہے وہ ایک الیدہ چیز مطلب ہمیں پروجیکٹ افغانستان جو ہے اس نے کچھ بھی نہیں دیا سوائے اسلے کے جو اسلہ ہوا پھر اسے ہمارے ملک میں جو قتل و خارت ہوئی ہماری ایک elite ضرور بنی ہے اس elite کی خوشیاں مینٹین ہوئی ہیں اس elite نے وہ پیسہ بنایا کچھ فیملیز تھی جنہوں نے cold war میں war and terror میں اچھا بھلا پیسہ بنایا اور کس طرح چیزیں جو ہیں مطلب ہم تو کیا بندہ بات کرے اس حوالے سے کہ آج پاکستان دنیا افغانستان سے چلی گئی ہے افغانستان میں بھوک ہے ننگ ہے سارا کچھ ہے ملین ڈالر سال دیار 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 سارے سارا جو افغانستان میں حالات خراب ہوں گے تو پریشر تو ہم چلے تو دنیا کو یہ بتانے کہ آؤ افغانستان میں لاتھی کریں جناب ہوتھے جڑانا ہم تو پولیٹیکل انفلنس چاہتے تھے سارا پولیٹیکل انفلنس ہو جائے ہماری جو اکنومک سیکیورٹی وہ بھی جاتی جا رہی ہے پاکستان افغانستان کو بچانے کے لئے بہت زیادہ پیسہ ڈال رہے یہ بھی ریسی لوگوں نے بتایا ہے افغانستان کو بچاؤ بہت سارا ڈالر یہاں سے جا رہا ہے ہم جب بچیں گے تو افغانستان بچے گا جو ہمارے سیانے لوگ جو ہمارے سمجھ دار لوگ جو ہمارے اکل مند لوگ جنہوں نے افغانستان کو چالیس پنتالیس سال ڈیل کیا ہوا ہوا ہزاری بات ان کے پاس کوئی فارمولا ہوگا یہاں تو کسی بزنس میں مصروف ہوں گے اس میں بھی میں تو تنگ آگیا ہوں اس ترم سے جی ہم جیو سٹرٹیجکل بڑے امپورٹن ہم کوئی امپورٹن نہیں ہے انڈیا سے کٹ آف کیتا ہے چینہ جنال تو اڈی انگیج کرنے کی کپیسٹی نہیں ہے ایران کے ساتھ ہمارے پرانے ایشو چل رہے ہیں وہ بھی افغانستان کی میدہ سے الات خراب ہیں ادار ہمارے اور سوچ رہے ہیں افغانستان کی کپیسٹی نہیں ہماری کون سی لوکیشن اور سمندر سے ہم کیا کر لیتے ہیں ہماری ٹوٹل میرا خیال ہے کہ جو ہم جو یہ فیشنگ انڈسٹری چار سو پان سو ملین ڈالر کی شیسو ملین دولار کی ہو گئی سنے میرا اس کی پوٹینشل ڈو بلین ڈالر بھو بھی نہیں کمی نیکیشن لین دنیا سے ہم ڈس کنیک ہو ہیں کبھی پاکستان جو ہے وہ دنیا جو اسی پیس اپیسیف میں ملیشیا انڈونیشیا تھائیلینڈ جو ہے وہ وائی کراچی ہو کرتی تھی کراچی سمجھ دی کک نہیں ہو دبائی آل عربی پہ گئے سارے جہاز ہوا تھا کتر سے نیپال گیا ملیش is not fair تو ہم تو ڈس کنیکٹ ہو گئے ڈس انگیج دیں اور اس کا یہ جو پروجیکٹ افغانستان ہے تھانکس تو اٹھ ہماری ریٹنگ نیچے ہوئی مطابق اور FATF کے پریشر کے مطابق اور ایڈ دی اینڈ تڑھ آتھ کی آیا صرف یہ گزارے کی ملک نہیں چلایا دوستو پاکستان کا گلہ کس طرح سے سوک رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں پہلے آپ ایک ویڈیو دیکھیں جس میں طالیبانی پاک افغان سیما کا ایک بلر توڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں اب دیکھو کتنی مزیدار کے بات ہے دوستو کہ پاکستان طالیبان کو ستہ دلوانے میں کتنا مدد کر رہا تھا سوچ رہا تھا کہ طالیبانی شاسن سے اس کی بازویں مضبوط ہوں گی لیکن پاکستان کے گلے میں فسی ہڈی کی طرح ہو گیا ہے اب پاکستان افغان بارڈر کو تالیبانی مانتے نہیں آپ نے دیکھا ہوگا پہلے کی ویڈیوز میں کس طرح سے تالیبانی آدھے پاکستان کو اپنے قبضے میں لینے کا فرمان جاری کر چکے ہیں چیما صاحب رو رہے کہ افغان کی وجہ سے پاکستان میں ڈالرز کی قیمت آسمان چھو رہے چاہے جو بھی وہ چیما صاحب تمہارا ملک تو گئے اب اسے کوئی بھی نہیں بچا سکتا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور ملترین